اسلام علیکم ناظرین ناظرین کو بھی بہت پیار بھرا سلام میری طرف سے ہم آج ایک 3s fenomena کو ڈسکس کریں گے 3s fenomena کو پتا ہے کیا ہوتا ہے تاہرہ نہیں میں نے تو یہ term پہلی دفع سنیا نہیں میں نے تو پہلی دفع سنیا 3s fenomena کیا ہوتا ہے 3s fenomena بہت انٹرسٹنگ ہے اگر اس کو ہم اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر لیں گے تو ہماری بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی بہت اچھی ہو جائیں گی اور ہم اپنی لائف کی مختلف جو مشکلات میں ایمی آ جاتے ہیں اس میں بھی ہمارے لئے آسانی پیدا ہو جائے گی تو جو 3s fenomena میں سب سے پہلا اس ہے اس اس کا نام ہے silent خاموش رہیں جب آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو آپ خاموش رہیں جب کوئی گصے کا محول ہے پارٹنرشپ میں آپ لوگ ہیں ایک بندے کو گصہ ہے تو دوسرا بندہ خاموش رہے اور اگر گھر کے کوئی ایسے معاملات ہیں کوئی بڑے ہیں بھول رہے ہیں خاموش رہیں تو خاموش رہنے سے حالات جل سے جل بہتر ہو جائیں گے اگلے کا گصہ جلدی تھنڈا ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر آپ کسی ریلاکس محول میں جا کر جب ایک انوائیمنٹ فرنڈلی محول ہو اس میں بیٹھ کر آپ وہ چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں تو پہلا s stand for silent دوسرا s دوسرا s stand for smile smile جب آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو ایک چہرے پر ایک مسکرات خواتین خواتین سے بات کرتے ہوئے یہ ان خواتین کے لئے نہیں ہیں جو مردوں سے بات کرتے ہوئے بھی چہرے پر مسکرات رکھیں اس کا کوئی غلط intention بھی جا سکتی ہے normally آپ بات کرتے ہوئے مرد حضرات سے اور خواتین خواتین سے بات کرتے ہوئے چہرے پر مسکرات رکھیں اور تیسرا s یہ بہت امپورٹنٹ ہے slow down slow down ہو جائیں جو ہم بہت ہی افرات افری میں بہت ہی تیزی سے کام کرتے ہیں ہر چیز میں اور چیزیں بھول جاتے ہیں یاد نہیں رہتی تو تسلی سے ریلاکس ہو کے آہستہ آہستہ قدم اٹھا کے اپنے مومنٹس کو آہستہ کریں slow down ہو جائیں طائرہ سمیت اور ہمارے دیکھنے والے سننے والے اور میں بھی اس چیز کا ارادہ کرتا ہوں کہ میں جو بہتری لا سکا ہوں اپنے اندر مزید ان تین ایس کو شامل جو میں نے کر چکا ہوں آنے والے وقت میں مزید اس پر امپلیمنٹ کروں گا کوشش کیا کریں آپ کے کچھ پوزیٹیو چیزیں جو آپ کے اندر آتی ہیں تو آپ کوشش کریں دوسروں کو بھی بتائیں اور اس پر عمل کریں اب چلیں گے اپنے پہلے سیگمنٹ کے طرف آج کے اخبارات سے پہلی خبر جس طرح سے ہم پروگرام میں ہمیشہ موسم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو گرمی چونکہ ہو رہی ہے اور رمضان بھی آنے والا ہے تو میں کافی پریشان تھی کہ رمضان کافی گرمی والا موسم میں رمضان گزرے گا تو آپ کے لئے خوش خبری دیتے چلیں کہ مغربی ہواوں کا سلسلہ آ رہا ہے ملک بھر میں انتیس فروری سے ملک کے مختلف حصوں میں بارش ہوگی تو یہ بڑی اچھی ایک پوزیٹیو چیز ہے کہ مزید موسم بہتر ہوتا جائے گا ایک دو دن گرمی کے آ بھی جائیں لیکن اس کے بعد اگر موسم بہتر ہو جائے سولہ گھنٹوں سے بارش چل رہی ہے جس کی وجہ سے کافی حد تک نقصانات بھی ہوئیں تو ہماری دعا یہ ہے کہ بارش ہو لیکن رحمت کی ہو تو زبیر اگلی خبر جی آپ کے پاس اگلی خبر ہمارے پاس یہ ہے کہ ہماری نیولی جو سی ایم بنی ہے ویری فرسٹ فیمیل سی ایم آف پاکستان پنجاب کی مریم نواز صاحبہ انہوں نے کل سیف سٹی کا دورہ کیا اور سیف سٹی پروجیکٹ کو بہت سارا سہرایا اور یہاں پہ کام کرنے والے نوجوان جو سارے یونگسٹر ہیں ان کو بہت اپٹو شیٹ کیا ان کو بہت موٹیویٹ کیا اور یہ وعدہ کیا کہ ہم سیف سٹیز کو پنجاب کے ہر ایک ظلے میں ہر ایک اسلام میں پہنچائیں گے جس سے سیکیورٹی کا نظام بہتر ہو سکے سیکیورٹی میرمینٹس بہتر ہو سکے اور آنے والے وقت میں کیونکہ ان کا بھی یہ ویزن ہے اور اس کے ساتھ ہمارے جو آئی جی صاحب ہیں ایم ڈی صاحب ہیں آئی جی ڈاکٹر اسمان انور صاحب ایم ڈی ڈی آئی جی ایسن صاحب ان کا بھی عظم ہے کہ ٹکنالوجی کا دور ہے تو یہ سیف سٹی ماکسیمم ازلہ تک جانا چاہیے اور سیکیورٹی کو بہتر سے بہتر اس کی وجہ سے ہم بنائیں گے تمہارے پاس اگلی کا خبر ادا ہے رہاں اچھا یہاں میں یہ بھی ایڈ کرتی چلوں کہ وزیریہ آلہ صاحب میں جب وزٹ کیا تو خواتین کو کافی اپریشیٹ کیا یعنی خواتین ہماری سوسائٹی کے ایک بڑا اہم حصہ ہے مردوں سے زیادہ ایک سروے کے مطابق مردوں سے زیادہ خواتین موجود ہیں تو خواتین جب پارٹیسپیٹ کریں گی اور بہتر طریقے سے ایک محول میں کام کریں گے تو بڑی ایک اپریشیٹیبل بات ہے اور انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا اور خواتین کے لیے حوصل کا بھی انہوں نے اعلان کیا کہ یہاں میں جتنی فیمیلز ہیں ان کو سیکیور محول پروائیڈ کیا جائے وہ گھروں سے بہت سارے شہروں سے یہاں پہ فیمیلز کام کرتی ہیں تو ان کے اچھا انوائمنٹ ہوگا ان کو پروٹیکشن پروائیڈ کی جائے گی تو وہ فریلی کام کر سکیں گے تو یہ کچھ اچھی نیوز تھی جو ہم نے سوچا کہ آپ سے شیئر کریں اور ہم ان کو گوڈلک بھی بولتے ہیں تاکہ ان کا آنے والا ٹون اچھا رہے اچھا جی اس کے بعد بڑی ایک دلچسپی خبر ہے جی کہ ہنی ٹریپ کے بارے میں شاید آپ نے کئی زبیر سنا ہو ہنی ٹریپ ہنی ٹریپ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو پتہ بھی نہیں شلتا اور آپ اس ٹریپ میں آ جاتے ہیں پاک پتن کا ایک ڈرائیور تھا جی راؤ زہیر الدین سستی گاڑی کا جھانسہ دے کر اس کو اغواہ کر لیا گیا تو اس طرح کے ٹریپ سینکڑوں اس طرح کے واقعات ہمارے آس پاس رونما ہو رہے ہیں جس میں کہیں خاتون اگر کسی مرد کو ٹریپ کر لیتی ہے کوئی سستی چیز کا جھانسہ دیا جاتا ہے اس طرح سے ٹریپ کر کے اور آپ کو ایسے ایریاز میں جس طرح کے کچھے کے علاقے میں اس کو پہنچا دیا کہ نیپ کیا اس کے بعد تاوان کا ظاہرہ وہ کریں گے مطالبہ تو اگر خدا نہ خاصتا ایسے کوئی بھی انسینٹ آپ کے ساتھ ہو رہے اور آپ میرا شو دیکھ رہے ہیں تو آپ فوری طور پر اس کو اس چیز کو تھوڑا الیٹ ہو جائیں کہ کہیں آپ کے ساتھ بھی ہنی ٹریپ نہ ہو جائے آپ کسی بڑی مصیبت میں نہ پھج جائیں احتیاط کریں کسی بھی ٹریپ میں نہ آئیں اگلی کیا نیوز اگلی ہمارے پاس نیوز یہ ہے کہ جلانی باغ میں جشن بہار میلا سج گیا ثقافتی رنگوں کی بہار دوبارہ سے آ گئی تو جو لوگ شوقین ہیں جشن بہار کے مختلف رنگوں کو دیکھنے کے جس میں مختلف ہینڈی کراٹس کے کام ہوتے ہیں مختلف سٹالز لگتے ہیں ایگزیبیشن لوگ جو ہیں وہاں آکے پریزنٹ کرتے ہیں اس کے بعد مختلف قسم کی اور بھی بڑی مزید اور انٹرسٹنگ قسم کی چیزیں اس جشن بہار کے میلا میں ہوتی ہیں تو یہ جلانی پاک میں سج گیا ہے جائیں بچوں کو لے کے جائیں فیملی کے ساتھ جائیں اور انجوائے کریں دس مارچ تک یہ میلا جی جاری رہے گا اور مجھ سمیت جن جن لوگوں کو انتظار ہوتا ہے ایسے میلوں کا اور آپ چاہتے ہیں کہ گھر کے سٹریسفل محول سے بہت اف ایسا ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ بچوں کو کہیں گھر سے نکل کے یا کسی ٹاکسک انوارممنٹ یا آفیس کا کہیں ہوتا ہے کہیں کہیں آپ سٹک ہوتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ریلاکس ہوا جائے ایک برڈن آپ کے اوپر ہوتا ہے تو ریلاکس ہونے کا ٹائم ہوا جاتا ہے آپ جائیں اپنی فیاملی کے ساتھ انجوائی کریں درس مارچ تک جب بھی آپ پاس ٹائم ہے ویکنڈ پر ٹائم نکال لیں آپ آفیس کے بعد ٹائم نکال لیں پچوں کو لے کے جائیں اور ایسی جہاں بھی چھوٹے چھوٹے اپرچنیٹیز ملتی ہیں تو لہوری ویسے بھی اویل کرنے کو تیار ہوتے ہیں تو آپ ضرور اویل کیجئے گا اچھا تھی اس کے بعد جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ جشن بہارہ کا مللا ہے ان لوگوں کے لئے میں ایک بڑی اچھی نیوز دیتی چلوں جن کو گاڑیوں کا بہت شوق ہوتا ہے بسے زیادہ تر بوائز کو دیکھا گیا کہ گاڑیاں بیشنے کا گاڑیاں خریدنے کا بہت شوق ہوتا ہے تو ان کے لئے بڑی انٹرسنگ خبر ہے کہ تین مارچ کو ایکسپو میں پاک ویلز لہور ایک ایکسپو سینٹر میں ایک میلہ لگانے جا رہا ہے تو اگر آپ میں سے کسی کو شوق ہے ہے گاڑی خریدنے کا یا اپنی گاڑی بیشنے کا یا پرانی گاڑی خریدنے کا تو بہت ڈسکاؤنٹ ریٹ پر ایک چھت تلے سینکڑوں آپ کے پاس آپشنز ہوں گے آپ جا سکتے ہیں بغیر کسی آپ کو ایسا خوف بھی نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ کوئی ہاتھ ہو جائے گا یا میرے ساتھ کوئی غلط چیز ہو جائے گی تو ایک سالیڈ اور ویلیڈ جگہ ہے آپ جائیں اور وہاں جا کے آپ اپنی پسند کی گاڑی لے بھی سکتے ہیں گاڑی بیش بھی سکتے ہیں تو اگر آپ کو ایسیز کا انتظار جب انتظار ختم ہوا جاتا ہے تین مارچ کو آپ جائیں صبح دس پجے سے لے کے پانچ پر تک ڈائم ایکسپ میں اور جا کے آپ خریدائی کر سکتے ہیں یا چیزیں بیچ سکتے ہیں تو اگلی کیا نوزی زوبیر آپ کے پاس اگلی ہمارے پاس نیوز ہے پاکستان کو تی ٹوینٹی بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ کی محضبانی مل گئی ہے بڑی ایک اچھی نیوز ہے بڑی خوش آئین بات ہے کہ ٹوینٹی ورلڈ کپ جو بلائنڈ ہوتا ہے اس کی پاکستان کو محضبانی مل گئی ہے اچھا یہاں زوبیرہ ہم اپیشیٹ کریں گے اپنی لائن اور لائن فورسمنٹ ایجنسیز کو سیف سٹیز آثورٹی جیسے اداروں کو جن کی وجہ سے کرکٹ پاکستان میں واپس آئی اور ظاہر ہے انٹرنیشنل کرکٹ آ رہے ہیں لوگ انٹرنیشنل پلیئرز پی ایس ایل میں آ رہے ہیں تو اب پاکستان الحمدللہ اتنا سیف ہے کہ اب تمام لوگ یہاں پہ آ سکتے ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ فارنرز یا سیاہ بھی ہمارے ملک میں آتے ہیں اور بہت انجوائے کرتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ پاکستان واقعی ایک محفوظ ملک ہے اور اس کا کیرٹ جاتا ہے ہمارے ان اداروں کو اور ان کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں تو اگلی خبر ہے جس طرح ہم اپنے پلیٹ فارم سے ہمیشہ ذکر کرتے ہیں اسٹرائیل کی طرف سے ہونے والی بمباری کا فلسطینیوں کا کہ ان پر کتنا ظلم ہو رہا ہے تو گزشتہ 24 گھنٹوں میں بھی فلسطینی 92 فلسطینی یعنی 92 فلسطینی شہید ہوئے اور اسی کے ساتھ 123 فراز زخمی ہوئے پھر سے یہ دعا ہے کہ یہ ظلم کا سلسلہ ختم ہو جائے اور ایک اچھی صبح کا آغاز ہو اور یہ جو جنگ بندی ضرور ہو جائے تو ہم ان کے لئے گوڑ لک کہتے ہیں اور دعا گو بھی ہیں اور اپنی آواز بھی بلند کرتے رہے ہیں ہم ان پلیٹ فارم سے آواز بلند کرتے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے جب تک یہ سلسلہ تھم نہیں جاتا تو یہ تھا جی ہمارا پہلا سیگمنٹ اخبارات کا اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد بڑے انٹرسنگ سیگمنٹ کے بارے میں میں بات کرنی ہے تو آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی گوڈ مارننگ سیف سٹی اور جیسے میں نے بریک پہ جانے سے پہلے زبیر ذکر کیا تھا کہ ایک بڑا ہی انٹرسنگ سیگمنٹ ہے جس کے بارے میں ابھی ہم بات کریں گے تو اکثر ہم ایک چیز مس کر دیتے ہیں سپیشلی سردی کے دنوں میں ابھی بھی کچھ نہ کچھ موسم اسی طرح کا ہے پروپر گرمی کا آغاز الحمدللہ فیلال نہیں ہوا تو ہم پانی کو سکپ کر دیتے ہیں جو کہ ایک بہت ضروری چیز ہے اور سردی میں تو موسمی ہم ایوائیڈ کرتے ہیں پانی کی کمی ہو جاتی ہے دی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے جو بہت سے مزید مسائل کا جڑ بن جاتی ہے تو پانی صرف آپ کی جسم کی ضرورت نہیں ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی بہت سی باڈی کے اور چیزوں کے لیے پانی ضروری ہے کیسے آپ کو فریش رکھتا ہے پانی پینے کے کیا فائدے ہیں اور نا پینے کے کیا نقصانات ہیں اس پر بات کریں گے جی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر غزائیت مہوش شائبہ ڈاکٹر شائبہ کو ویلکم کہتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر شائبہ کیسی ہیں آپ سب سے پہلا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بہترین صحت کا راز کیا واقع پانی میں چھپا ہے ملکل بہترین صحت کے راز کے علاوہ صحت کا ٹوٹلی جتنا مراز ہے وہ پانی کے ساتھ ہی ہے کیونکہ پانی صحت کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنی باقی خوراق ضروری ہے اچھا میں بش مجھے بتائیے گا کہ ایک خوشگوار زندگی کے لیے صحت من لائف کے لیے ایک دن میں کتنے گلاس پانی پینے ضروری ہے ایک دن میں آپ آٹھ سے دس گلاس پانی پینے بہت زیادہ ضروری ہے لیکن اگر آپ اس سے کم بھی پینے تو ٹھیک ہے ان میں مینمم چھ گلاس آپ روز پانی کے پینے لیکن جتنا میکسیمم پانی آپ پینے اتنا ہی آپ کی صحت کے لیے زیادہ اچھ ہوگا کیونکہ جتنا زیادہ آپ پانی پینے اتنا زیادہ توکسن آپ کی باڈی سے بہت سے رموو ہوں گے اتنا زیادہ ایکسکریشن ہوگی اور اتنا ہی آپ کی باڈی ساف ہوگی سہی جتنا زیادہ آپ کے لیے بینیفیشل ہوگا آپ کی skin clear ہوگی اور بہت سے benefits ہوں گے آپ کو تو وہ آپ کے لیے ہی صحیح ہے جتنا آپ hydrated رہیں گے اتنا ہی آپ زیادہ active رہیں گے اور اپنے کام سہی intention اچھا وہ جو فیمیلز کو issue ہوتا ہے کہ مجھے اپنی glowy skin چاہیے تو اس کے لیے بھی اگر آپ پانی پیئے تو وہ skin glowy بھی ہوتی ہے جتنے toxins آپ کے remove ہوں گے اتنے زیادہ آپ کی skin clear ہوگی کیونکہ جب آپ کے toxins remove نہیں ہو رہے ہوں گے تو accumulation ہو جائے گی accumulation کی وجہ سے مختلف طرح کے issues ہوں گے وہ skin پہ ہی آتا ہے سارا effect آپ کا مضبط کہ کہتے ہیں نا stomach بھی خراب ہے تو وہ آپ کی pimples بنا شروع ہو گیا ہے ہر چیز کا effect face پہ آتا ہے دائیجیشن پروپر ہوتی ہی پانی کی وجہ سے تو جب تک آپ کا پانی کا intake ہی ٹھیک نہیں ہے آپ اتنا کم پانی پی رہے ہیں کہ آپ کی خوراک ہی صحیح طرح سے digest نہیں ہو رہی تو آپ کے وہ skin پہ effects تو آئیں گے بلکل بلکل اچھا مجھے اب یہ بتائیں کیا واقعی زیادہ پانی پینے سے وزن بھی کم ہوتا ہے جی پانی پینے سے وزن بھی بہت زیادہ کام ہوتا ہے کیونکہ آپ کی جو باڈی کے ٹوڈی فائی پرسنٹ آپ کا متابولک ریٹ spring ہوتا ہوتا ہے جتنا آپ کا متابولک ریٹ انکریز ہوتا ہے اتنی زیادہ آپ کی بڈی پروپر ٹرحن کا رہی ہوتی اور ویسے بھی جب ہم پانی پیتے ہیں اور اور اسپیشلی جب ہم نیار مو اٹھ کے پانی پیتے ہیں یا نیم گرم پانی پی لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو سٹائٹی لیول ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جتنا آپ کا سٹائٹی لیول انکریز ہو جاتا ہے تو آپ کا پیٹ بھرا بھرا رہتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بھوک کم لگتی ہے پھر آپ ایک طرح سے بھوک لگتی بھی ہے کہ آپ اچھا کھانا کھا لیتے ہیں لیکن حد سے زیادہ نہیں کھا پاتے ہو تو اس لیے آپ کا وزن بھی کم ہوتا ہے اور دوسری بات یہ کہ ڈیٹوکسیفیکیشن ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اس لیے بھی آپ کا وزن کم ہو جاتا ہے فیزیکل ایکٹیوٹی آپ کی بڑھ جاتی ہے آپ کی ساری چیزیں پانی پر آپ گرم پانی پینے کے کتنے فواہد ہیں یہ بھی ذرا یہ گرم اور تھنڈے پانی کا ذراہ دیفرنس بتائیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہے کہ پانی ہمیں شاید پھینے پینا چاہیے نہ زیادہ ڈھنڈا نہ زیادہ گرم پینا چاہیے کیونک کوئی بھی چیز چیز پر چلے جائیں تو وہ آپ کے لئے نقصان دے ہوتی ہے اس لیے آپ مرد پانی پینے وہ آپ کے لئے اچھا ہوتا ہے قوت مدافیت کو صحیح رکھنے کے لیے برقرار رکھنے کے لیے کن کن وزاک کو کش ایڈ ہمیں اپنے دیجشن کے اندر مللب کھانا چاہیے یا کرنا چاہیے سے ہماری قوت مدافیت ٹھیک رہے قوت مدافیت کے لیے یہ کہ آپ سوپر فوڈ جتنے بھی آپ کے وائٹمن سی فوڈز ہیں وہ آپ لیں ہائی فائبر ڈائیٹ لیں وائٹمن سی میں آجاتے آپ کے آج کل کے موسم کے لیاس سے تو بہت اچھے oranges چاہ رہے ہیں carrot juice چاہ رہا ہے جب میں citric acid ہوتا ہے ہاں جب میں citrus ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ تو آپ carrot juice تو آپ normally پیا تو آپ کی امیونٹی اتنی زیادہ اچھی ہو جاتے ہیں آپ کے red blood cells کے لیے اچھا آپ کے blood کے لیے اچھا especially females کے لیے بہت زیادہ اچھا کہ اس میں iron کی بھی کافی زیادہ وائٹمن سی ہوتا ہے وائٹمن سی ہوتا ہے citrus ہوتا ہے جو آپ کے لیے بہت زیادہ آپ کی digestion کے لیے اچھا ہے فائبرز بہت اچھے ہیں آپ کی امیونٹی کے لیے وارٹر سب سے بڑا پلے وہ کرتے ہیں رول پلے کرتا آپ کی امیونٹی کے لیے اس کے علاوہ آپ کے جو ڈیری فیٹ ہیلڈی فیٹس ہیں آپ آلی وائل اور جتے بھی ہیلڈی فیٹس ہیں وہ بہت زیادہ اچھے ہیں نٹس بہت اچھے ہیں کیونکہ ابھی تو بھی انٹرسٹ جا رہے ہیں تو ہم نٹس ایزیلی یوز بھی کر سکتے ہیں زیادہ مہنگے نہیں لیکن ہم پینٹس تو یوز کھا رہی سکتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا پانی کا تو ایک تو نہار مو پانی پینا بہت اچھا ہے کہ آپ اٹھیں اور آپ نیم گرم پانی پی لیں کہا یہ جاتا ہے کہ میں نے اکثر سنا بھی ہے اس کو در آپ کلیئر کی جگہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کی کیوری ہو کہ رات کو آپ نے جب سونا ہے ایک تو کھانے کا گیپ دینے آپ کے کھانے کے فوراً بات نہیں سونا کیا پانی کا بھی اسی طرح سے ہے کہ آپ بلکل سوتے وقت پانی کے گلاس اور آپ میں انڈیلا اور آپ لیٹ کے اس میں بھی کوئی گیپ دینا چاہئے نہیں پانی کے لیے سب سے پہلے بات ہے پانی پینے کے طریقے ہیں کھانے کے ساتھ تو پانی پینے کے بہت زیادہ طریقے ہیں کہ پہلے پینا چاہئے میڈ میں پی لیں لیکن اینڈ پے نہ پینا کھانے کے بعد میں پانی نہیں پینا ایک تو وہ آپ کو موٹا بھی کرتا دوسرا آپ کی ڈائجیشن کے لئے بہت زیادہ ڈائجیشن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ پہلے پانی پی لیں وہ زیادہ آپ کے لئے فائدہ ماند ہے ایک تو آپ کو بھوک بھی کنٹرول ہو جائے گی دوسرا آپ کی پرپر طرح سے اور آپ ڈائجیشن بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے اور جو آپ بات کریں کہ رات کو سونے سے پہلے رات کو سونے سے پہلے آپ پانی پی بھی لیتے تو کوئی ڈائجیشن نہیں ہے کہ جس طرح آپ کیا دو کہ پانی پی لیا لیت گیا تو بہت زیادہ نقصان دے ہو گیا بلکہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے پانی بھی نا ٹھیک ہے آپ پیئیں اچھا مٹاپے پہ زیادہ نظر ڈال دی ہے اکثر میں نے بتایا کہ ہمارے پاس آج ماہرِ غزائیت آنے والی تو میری بہت ساری فرنڈز اور کلیگز نے کہا کہ کچھ مٹاپے کو کرنے کے لئے کوئی ڈائٹ پلان مل جائے یا پھر کچھ اس طرح سے بتائیں کہ اکثر ہم خواتین لے لیتی ہیں جی انٹرنیٹ سے اٹھایا کوئی پلان اٹھایا اس کو فالو کرنا شروع کر دیا اس سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ بونز کمزور ہو گئی ہم چل رہے ہیں ہمارے ٹانگوں میں سے آوازیں آ رہی ہیں پٹھوں میں سے تو کیا اس طرح سے کرنا کر لیا جائے یا پھر کسی پرپر مطلب سپیسیفک پرسن کے پاس دکٹر کے پاس جا کے ہی پلان لیا جائے زیاری سی بات ہے ہمارے انسان کی الگ الگ body compositions ہوتی ہیں ہمارے انسان کو جو دیکھا اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے آپ کو اپنے physician سے راپتہ کرنا چاہیے ڈیٹیٹیشن سے راپتہ کرنا چاہیے تاکہ وہ آپ کی health کے according آپ کو deal کر سکے یہ تو نہیں کہ اگر آپ کو می بھی آپ کو کوئی اور ہوسوس بھی ہو تو وہ اپکی body کے according گنہ ہو چیز use کرنا شروع کر دے تو آپ کے لئے نکسان دے تو بتہ ہے کہ آپ نے physician سے راپتہ کریں دائیٹیشن سے راپتہ کرے داکہ آپ کی پروپر کانسلنگ بھی کرسکے اور آپ کی باڈی کی اکورڈنگ آپ کو سجیسٹ کرسکے چیزیں ناظرین جیسے دکٹر صاحب نے بتایا کہ پانی آپ کے لیے آپ کی باڈی کے لیے کتنا ضروری ہے آپ کو فریش کرتا ہے خواتین کے جو اکثر ایشو ہوتے ہیں کہ سکین پر گلو نہیں آرہا تو پروپر اگر آپ پانی پی رہی ہیں تو آپ کو گلو بھی دیتا ہے اور وزن کم کرنے میں بھی ہے نہیں کہ بہت سارے جو مسائل ہیں ان سب کا حل ہے پانی اور جیسے زبایر ذکر کر رہے ہیں کہ پانی آپ تھنڈا نہیں پیئیں نیم گرم پانی پیئیں جو کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ کسی بھی چیز کی زیادتی ہمیشہ نقصان دیتی ہے تو اس اچھی بات کے ساتھ دیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد چلیں گے اپنے انگلے سیگمنٹ کے طرف stay with us you are welcome back ناظرین اب ہم اپنے چلتے ہیں آخری سیگمنٹ کے طرف جو ہے دلچسپ و عجیب تو آج طاہرہ میں ایک ایسی دلچسپ و عجیب خبر لے کر آیا ہوں جو کہ ڈیلی بیسیس پہ کہیں نہ کہیں سے سرچ کر کے ڈھونڈ کے ملاتا ہوں اور اپنے سننے والے دیکھنے والے کو بتاتا ہوں آپ جانتی ہیں کہ سمندر میں بھی کوئی ایسا خدا کی تخلیق کردہ چیز موجود ہے جو گنگن آتی ہے نہیں تو یہ CBS conference میں موجود ہے میرے پرنضی پرنضی تو 對啊 BIzし çھ متاور belonging آئے س boobs لیکن俺um hours ہم 건 کے رئی ہے یہی تو ایک بڑی انترسٹنگ نیوز ہے کہ سمندر کی بہت بڑا جانور DD جسے اللہ تعالی نے سمندر میں رکھا ہے وہ تو بتاؤگا کون ہے نوویل سمندر میں بہ Exped Remove segment listsskii پانیی کے اندر 33 مہار 2014 ایک نسم اسлом ہے بیاں ویل یہای سور لگا Marcheg ایسے گانے گاتی کہ ایس کی آواز سومدر پار تک سفر planted یہ تقیق مہارین بیلین ویل ایک بیل کی نسم ہے اور اس لے جے دنماک کی ریپورٹ کے مطابق یہ ویل ایسے سور لگاتی ہیں ک İş موجود came خوشی میں ہوتی تو ایسے سور لگاتی ہے کہ اس کے جو سور ہیں وہ سمندر پاہر سفر کرتے ہیں یہاں تک کہ کوئی پاس سے گزرے کوئی کشتی بغیرہ گزرے یا لوگ اگر اس جگہ پہ موجود ہوں تو وہاں بھی اس کی وہ آواز سن سکتے ہیں گانا نہیں گاتی اپنی آواز میں اپنی آواز میں اس کا کچھ ہوگا نا ایسی language جو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہوں گے لیکن ایک ایسی چیز پائی گئی ہے جو کہ کسی اور میں نہیں دیکھی گئی ایک مہاری نے جب تحقیق کی تو مہاری نے تحقیق کر کے اندازہ لگایا کہ اس کے وائس کے اندر خدا کی طرف سے اللہ کی طرف سے کوئی ایسی تخلیق کردہ ایسی چیز موجود ہے جو اس کو منفرد کرتی ہے اور اس سور لگانے میں اس کو مدد کرتی ہے گزرتے ہوئے لوگوں جماعت سے گزر رہے ہیں شپ پہ جا رہے ہیں جہاز پہ سفر کر رہے ہیں وہ بہری جہاز پہ سفر کر رہے ہیں تو وہ اس کے آوازیاں سن کے اس کی مہزوز ہوتے ہیں اور اس کی سنگنگ ایک بہوڑی دلکش لگتی ہے وہاں کی لوگوں سے ایسی ہوتی ہے کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ وہ بڑی بڑا سوریلا گاتی ہے بڑی سوریلا گاتی ہے کہ یہ کون گا رہا ہے یہ کہاں سے گا رہا ہے تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر پتہ لگی ہے جب ہم دلچسپ کے خبر ہم خود بھی شیئر کرتے ہیں ہیں یا پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو بڑی انٹرسٹنگ لگتی ہے ہمیں مزہ آتا ہے اس کو سننے کا اس بیل کا نام بیلین ویل ہے آپ لوگ بھی جا کے سرچ کریں گوگل کریں اور مزید اس کے بارے میں انٹرسٹنگ فیکٹس ہو ہیں وہ آپ کو وہاں سے پتہ لگیں گے اور پتہ لگیں گے تو پھر وہ آپ نے ہمیں کومنٹ کر کے بتانے کہ ہمیں اس ویل کے بارے میں مزید اور انٹرسٹنگ فیکٹس پتہ لگیں میں خیال پہلے میں بتا دوں کہ کہاں کومنٹ کرنا ہے ہاں اچھا جیسے زبیر نے ذکر کیا کہ آپ نے کومنٹ کر کے بتانے کہ واقع بڑی انٹرسٹنگ خبر لگی یا پھر آپ نے یہ بتانے کہ آپ کو پتہ کیا چلا کہ وہ کیا گاری ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ آ دے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہو تو ٹوٹر پر آپ ہمیں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں جی پی ایسی اے سیف سیٹیز ٹوٹر کا ہمارا اسی طرح فیس بک کا ہمارا کاؤنٹ ہے پنجاب سیف سیٹیز فالو کیجئے کومنٹ کر کے آپ نے ضرور بتانے ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا کہ یہ کیا نام تھا صبح بیلین ویل ہاں کہ یہ کیا گاری تھی اچھا جی اس کے بعد جو اگلی خبر کیا ہمارے پاس دلچسپ و عجیب اگلی خبر ہے کہ دنیا کے بہت سے ممالک میں بہت عجیب و غریب قسم کے قوانین بھی ہوتے ہیں ہم ذکر کرتے ہیں اکثر کہ جیسے ہم کل بھی اپنے پروگرام میں ذکر کر رہے تھے کبوتر کے دانا ڈالے کے حوالے سے اس طرح سے ڈیفرنٹ قسم کے قوانین کئی ممالک میں ہوتے ہیں عجیب سے غریب سے تو سنگاپور میں بھی ایک ایسا ہی قانون ہے بلکہ میں پوچھوں گی اب تو میں نے بتا دیا ہے سنگاپور میں نے زبیر سے پوچھتی کہ بتائیں کون سا ملک ہے جہاں پر چوئنگم کھانا منایا ہے سنگاپور جی وہ ملک ہے جہاں پر چوئنگم کھانا الاؤ نہیں ہے اس کا مقصد کیا ہے مطلب ایسے نہیں کہ چوئنگم ایک تو صحت کے لیے ایسے بھی اچھی نہیں ہوتی تو صحت point of view ایک separate چیز ہے لیکن چونکہ گندگی پھیلتی ہے 1965 میں سنگاپور جب آزاد ہوا تو سارا ایک چھوٹی سی چھوٹی سی ریاست تھی وسائل کی بھی کمی تھی لیکن جو انہوں نے ایفرٹ کی ان کے جو پہلے وزیراعظم تھی لی انہوں نے کہا کہ اپنے ملک کو ترقی یافتہ ممالک کی سر مطلب فہرس میں نمبر ون پر یا اوپر ریکھ آنا ہے اس کے لیے افرٹ کی ملک کو صاف رکھنے میں چوئنگم اکثر ہم کھاتے ہیں اپنے ملک میں بھی زبیر اکثر دیکھتے ہیں آپ کہیں سے گزریں آپ کے پاؤں پہ چپک جاتی ہے جوتے پہ چپک جاتی ہے تو یہ ایک بڑی ہی خیال ہے کیا کہنا چاہوں اس کو بڑی ہی ایک فضول سی بڑی ہی ان پروفیشنل سی اور بڑی ہی بتہزیبی والی حرکت ہے اکثر میں نے یہ بھی دیکھایا کہ کئی لوگوں نے بینچ کے نیچے لگائی ہوتی ہے بچے سٹودنٹس کے بڑے بھی یہ حرکت کرتے ہیں ٹیبلوں پہ لگائی ہوتی ہے تو آپ خود دیکھیں کہ ہم ملکے ہی اپنے ملک کو صاف رکھ سکتے ہیں نا تو انہوں نے ایک قانون پاس کیا کہ چنگم نہیں کھا سکتے اچھا وہاں پہ ایک نکوٹین چنگم بھی ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر کی پرسکپشن اگر آپ کے پاس ہوگی اور آپ چبا رہے ہیں آپ کی جی معافی ہو سکتی ہے اثروائز آپ کو اس کی سزا ہوگی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں چھوٹی 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 بڑے مسائل کا سبب بنتی ہیں تو آپ ان سب کو کر کے اپنے ملک کو بھی صاف رکھ سکتے ہیں ہم سب بھی کوشش کر سکتے ہیں تو آج کے بعد آپ نے بھی چنگم نہیں کھانی جی میں بھی نہیں کھاؤں گا میں بھی نہیں کھاؤں گا ہم چنگم نہیں کھائیں گے اور پروگرام کا اختتام ہم اس بات پر ضرور کریں گے کہ شجر کاری پر تفجیو ضرور دیں بلکل پلانٹ ضرور لگائیں جس سے ہمارا ماحول خوشگوار ہو جس smoke کے مسائل ہمارے ملک کے اندر ہیں مختلف شہروں کے اندر ہیں اس سے اس میں پھاری کمی آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور طاہرہ کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے ہم دوبارہ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نکبان